بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں چاند پہ پانی مل گیا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے چاند کے اس حصے میں پانی مل گیا ہے دریافت ہوا ہے جس میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یہ ناسا نے اعلان کیا ہے کل تو آپ کو ہم یہ نیوز آج دے رہے ہیں ویٹین ٹونٹی فور آورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ناسا کی اس نیوز کے اوپر بہت سارے لوگ اتفاق نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آج جو لوگ مان رہے ہیں آگے جا کے نہ مانے لیکن پھر بھی ناسا نے سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور مزید یہ اس کے اوپر کاروائی چل رہی ہے اور اس کے اوپر مزید دریافت ہونا باقی ہے جیسے جیسے ہمیں اپ ڈیٹس ملے گی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری اپ ڈیٹ چاند کے متعلق یہ ہے دوہزار چوبیس یعنی ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر سن ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر امریکہ جو ہے ناسا کے ذریعے سے ایک لیڈی آسٹرونیٹ کو بھیجے گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاند کے اندر بھی پانی ہے یا نہیں ہے بہرحال یہ یہ مشن جب ہوگا انشاءاللہ جب جو مصدقہ اطلاعات آئیں گی ہم آپ کو بزرور بتائیں گے آپ لوگوں سے گجارش کرتے ہیں کہ اس نیوز کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے یقیناً آپ نے ہم سے پہلی مرتبہ سنا ہوگا ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اگر چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دوستو ایک اچھی خبر آ چکی ہے اور یہ خبر ماشاءاللہ مہینہ ہونے سے پہلے ہی آگئی ہے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیے یا آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہے جو لوگ بھی انڈیا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اڈوانس ایک مہینے کی پوری لسٹ پوری ایک مہینے کی اب تک ایسا ہوتا تھا کہ بھائی کبھی ایک ہفتے کی آئی کبھی دو ہفتے کی میکزیمم پھر دو ہفتے کے بعد دوبارہ دو ہفتے کی لسٹ آتی تھی لیکن پہلی مرتبہ پورا مہینے کی لسٹ آگئی ہے ایئر انڈیا کی اور اسپیشل ایئر انڈیا فلائٹس کی آپ لوگوں سے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرا نمبر لکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر زیرو فائی زیرو دو سکس ایٹ فائی سکس فائی نائن آپ یہ لسٹ مانگا لیجئے تقریباً پندرہ اٹھارہ پیج کی یہ لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر ایک ایک فلائٹ کا ڈیٹیل ہے کب فلائٹ جاری کس وقت فلائٹ جاری کونسی فلائٹ جاری کتنا کلو وزن ہے کونسی سٹی کو جاری یہ آپ کے لیے اچھا ہے انڈیا کے مختلف شہروں میں یہ فلائٹ جو جو ہمارے سعودی کے اندر جتنے بھی لوگ انڈیا کے جیسے ہیدر آباد کی ہے کرلا کے بمبائی کی ہے مدراز کی ہے دلی کی ہے یو پی کی ہے جان جان کے بھی لوگاں ہیں ماشاءاللہ اب ہر جگہ کنیکٹڈ ہو گئی فلائٹ تو آپ لوگوں کو اس سویدہ کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لیس دوں گا آپ لوگ مجھے واتس اپ پہ کانٹاک کریں 050-268-5659 اور اس کے لیس کے ذریعے سے اور اپنی آپ بکنگ کر سکتے ہیں زہر بہت ہے کانو ہی وہ واحد ایجنٹ ہے ایر انڈیا کا اور ایر انڈیا ایکسپریس کا تو وہ ہی آپ کو سب سے سستہ ٹکٹ دے سکتا ہے چاہے وہ جدہ ہو ریاد ہو دمام ہو تو میری ریکویسٹ ہے ان کے پاس سے لیجی اگر ایجنٹ کے پاس سے لینا چاہ رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تازہ گلف نیوز کا آپ انفرمیشن دیجئے انشاءاللہ وہ آپ کو سپیشل ریٹ دیں گے اور اگر آپ کو ایجنٹ کا اڈرچ چاہیے چاہے وہ ہیدراباد میں ہو یا بمبائی میں ہو یا دمام میں ہو یا ریاد میں ہو یا جدہ میں ہو یا یامبو میں ہو یا مدینہ شریف میں ہو یا مکہ شریف میں ہو اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ آپ کو بیسٹ ریٹ دیں گے آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے میں پوری ڈیٹیل اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا اور یہ جو لسٹ میں اس لسٹ کو دیکھ کے سمجھ کے اتمنان سے استخدار کر کے آپ لوگ جو ہے اپنا چھوٹی کا پرگرام بنا سکتے ہیں اور پرٹیکلر ڈیٹ ٹائم سارا کچھ آپ جو آرام سے اپنا سیلیک کر سکتے ہیں اسی حساب سے ٹیگٹ بھی آپ خرید سکتے ہیں پوری سہولتیں ہیں الحمدللہ کیونکہ اب کرونا سعودی عرب میں ختم ہونے کے خریب ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں کرونا بڑھ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کیونکہ سعودی عرب وہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ کرونا کا ایورنس دیا گیا سمجھا گیا بتایا گیا اور فری ٹریٹمنٹ کیا گیا الحمدلہ جس کی وجہ سے کافی صدار ہوا ہے اور اتنا ریسسٹنس پاور مضبوط ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کرونا کا ڈر ختم ہو گیا اور ایورنس زیادہ ہونے کے وجہ سے سب لوگ اتمنان سے جو ہے گھروں میں ہیں بیجا کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے اور کام آفیس میں بھی جاتے ہیں تو پورا ماسک پھنے جاتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے مکمل آگے بھی ایسے ہی رہیے گا دوستو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اس سے پہلے بھی کہ بھائی حدراباد کی اندر بہت سارے گھریں آج بھی پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور پانی گھروں میں پڑھا ہوا ہے کچھرہ بھی پڑھا ہوا ہے اور سارے لوگ کھانا پانی سارا کچھ انتظام ہو رہا ہے لیکن پانی سڑ رہا ہے لوگوں کی شگایتیں آ رہی ہیں کہ بھائی پانی سڑنے کی وجہ سے مچھر بھی پائدہ ہو رہے ہیں اور سانپاں بھی نکل رہے ہیں اور ڈرینیج کا پانی مل کے اور بھی تباہی پھیلا رہی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ دل کھول کے وہاں پہ مدد کریں اور وہاں پہ جائے اور حالات کا جائزہ لیں اور جب آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی کا پتا چلے گا ویسے مجیب صاحب جدہ کے اندر ہے اور وہ ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ جو ہے لوگوں سے ان کا جو اسکول کا کالیج کا اور ان کے وارس اپ گروپ کے تاؤن سے لوگوں کو جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کی ایک یہ خبریں ہیں اب میں ان کا آڈیو لگاتا ہوں اور ان کی زبانی آپ سنیے اور ان کی آپ آپ ان کو تاؤن بھی کیجئے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بھائیو دوستو آج صبح جو ہے ڈسٹیبیوشن میں گھر کے لیے پلیٹس بکیٹ ککر بگونی یہ ایک سٹ کی طرح بنا کر دیا گیا ہے کئی فیملیز کو اس کے پکچرز دال رہا ہوں جو بلو پیکٹ میں جو نظر آ رہی ہے بکیٹ اس میں ساری چیزیں ہیں یہ ایک فیملی کے لیے یہ ایٹمز دیے گئے ہیں تو ایسے جو ہے کئی فیملیز کو دیا گیا ہے اور یہ جو ہے کام ہمارے گروپ میمبرز کی طرف سے سپورٹ سے ہو رہا ہے اور خادری صاحب اس کو انجام دے رہے ہیں تو میں سب جو جو بھی تاؤن کر رہے ہیں یہ کام کے لیے ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں اور خادری صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا خیمتی وقت یہ کام میں ہمارے لیے لگایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہو اللہ ہم سب کو اس کا بھرپور عجر دے گا انشاءاللہ دوستو دادا بھائی ٹریول کی طرف سے دمام سے ہیدراباد چارٹر فلائٹ کا انتظام کیا گیا ہے چار نومبر کو آپ کو اسکین پہ نمبر دکھائی جا رہے ہیں اس نمبر پر آپ کونٹیک کریں تاکہ آپ کجھے اسپیشل ریٹ مل سکے آپ تازہ گلف نیوز کا ریفرنس دیں انشاءاللہ ضرور آپ کو اسپیشل ڈسکونڈ ملے گا اور دو نومبر کو دمام سے چنائی فلائٹ جا رہی ہے اسپائس جٹ کی یہ بھی دادا بھائی ائرلینز کی طرف سے چارٹر فلائٹ بک کیا گیا ہے آپ ان نمبر پر کونٹیک کریں تاکہ آپ کو اسپیشل ریٹ مل سکے دوستو اسکین کے اوپر آپ میاں بیوی کی تصفیر دیکھ رہے ہیں جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سگی پھوپی جو کہ ہندی میں بوا کہتے ہیں ان کو ایک فری ٹکٹ دی اور بتائی کہ بھائی آپ لوگ جائے ہنیمون منائے اور یہ دوہا کا ٹکٹ ہے یہ بیچارے بھولے بھالے اس کے اندر جو ایک بیک دے دی ان کو بیک کے اندر بتائی کہ بھائی ایک چھوٹا سا پارسل ہے چننا کتا جیسے پان بڑی سگیرٹ بولتے اس خسم کا ہے آپ جرا ادھر لے آئے کے دے دو یہ اپنا سکر اشیدار ہے سمجھ کے لے کے چلے گے ائرپورٹ کے اوپر ان کو پکڑ لیے یہ کہہ کے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے ڈرکس ہے تو ابھی تک بیشار ادھر ہے لیکن ابھی جانچ میں یہ پتا چلا ان کی پوری ریکارڈنگ سے کہ بھائی ان کے اندر ان کی بھوپو یعنی بھوہ کا ہاتھ ہے اور وہ اس تذکری میں ملوی سے تو پولیس کے اندر تحقیقات کر رہی ہے بہرحال یہ چھوٹیوں کو چھوٹیں کہ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں خیرافی سے چھوڑا دیں ان کی مدد کریں اور بس ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کتے بھی اپنے کیوں نہ ہو آپ کو کوئی بھی پارسل لا کے دیں چاہے ائرپورٹ پہ لائے چاہے گھر پہ لائے کتنے بھی آپ کے سگے کوئی نہ ہو آپ ان کے سامنے کھولے چک کرے اتمنان کرے اس کے بعد آپ لیں ون نہ مت لیں کیونکہ آگے جانے کے بعد کیا ہوگا آپ نہیں جانتے بہرحال آپ جب بھی کسی کا سامان لیں دوستو اسکین کے اوپر آپ خبیب کو دیکھ رہے ہیں جو فری سٹائل کے بیتاج باشا ہے ابھی ان کا جو میچ ہوا تھا دوسرے میچ میں انہوں نے اپنے مد مقابل کو ہرایا اور ہرانے کے بعد انہوں نے روئے اور رونے کے بعد بتایا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ یہ بھی بتائے کہ بھائی یہ میچ ان کا آخری میچ ہے اور وہ یہ میچ کے بعد ریٹیر ہو رہے ہیں اور اور وہ یہ میچ کے بعد جیت کے ساتھ جیت گئے اور ریٹیر ہوئے لگتار 29 میچس انہوں نے جیتا پہلا میچ انہوں نے ایسے چیمپین کو ہرایا جو ورلڈ چیمپین تھا اور اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا وہ اپنے آپ میں نمبر ون تھا اور اس کو خود ہی پتا نہیں تھا کہ وہ ہار جائے گا لیکن کہتے ہیں نا جو آدمی جو ہے زیادہ تکبر غرور میں آتا ہے تو وہ کتہ بڑا کیوں نہ ہو ہار جاتا ہے اور خبیب جو ایک نیا آدمی تھا اس کے مقابلے میں وہ پرانا چیمپین ہار گیا اور خبیب مسلسل 29 سال سے چیمپین سوری 29 میچس میں کنٹینیو چیمپین بنا رہا اور ابھی دو دن پہلے وہ ریٹیر ہوا اور سیزدہ کیا ہر میچ میں وہ سیزدہ کرتا تھا وہ سیزدہ یعنی زمین پہ جو ہے اپنی پیشانی ٹکانا اور اوپر والے کا شکریہ آدھا کرنا جب بندہ اوپر والے کا شکریہ آدھا کرتا ہے تو اوپر والا بھی خوش ہوتا ہے اور کامیاب اور کامیاب بھی دیتا ہے تو خبیب ہمیشہ ہر وقت ایسا ہی کرتا تھا اور آخری میچ میں بھی اس نے ایسا ہی کیا اور رو کر جو ہے اوپر والے کا شکریہ آدھا کرا اور یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ اس کا آخری میچ ہے اور یہ ایک زبردست ناخبل شکست آدمی بن کے رہا خبیب کے اندر ماشاءاللہ اللہ کا اتنا در اور خواف تھا اور تقویٰ تھا کہ ہر وقت جب بھی وہ سیزدہ کرتا اور وہ سیزدے کے بعد جو ہے مقابلہ کرتا اور مقابلہ جی جاتا یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سبق دے کہ بھئی اوپر والے سے مانگے اور جب اوپر والے سے مانگتے ہیں تو اوپر والا ہی کامیابی دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں تمام کامیابی ہے اور یہ ایک اچھے چیز ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسپورس میں لگائے تاکہ وہ ایک زبردست اسپورسمن بنے اور دوسرا سبق یہ لے سکتے ہیں کہ خبیب نے کبھی بھی غرور اور تقبر نہیں کیا کامیاب رہا اللہ نے بھی اس کو کامیاب دیا اسی طرح ہماری اب تمام لوگوں سے گجارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے کہ تقبر غرور سے دور رہے اور دور رکھے جب آدمی غرور اور تقبر سے دور رہیں گا تو اللہ کے خریب رہیں گا اللہ کا یقین اور خوف اس کے اندر آئیں گا اور وہ اللہ کے ڈڑ سے ہی دعائیں کریں گا اور وہ کامیاب ہوگا آپ لوگ بھی اس سے اپنے زندگی میں بہت بڑا سبق لے سکتے ہیں ہمارے لئے بہت بڑا ادھارن ہے